اگر آپ کو کسی سے جان یا مال کا خطرہ ہے تو کس طرح آپ اس کو قانونن پابند کریں گے اور سیکشن 107 سی ایر پی سی کیا ہے آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے نظرین اقرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وکیل نامہ کی آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو معلوم ہو چکا ہے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 107 سی ایر پی سی کا جو سیکشن ہے وہ کیا ہے کس حوالے سے ہے اور اس میں جو بریچ آف پیس کا حوالے سے کہا گیا ہے اور ٹرینکویلٹی کے حوالے سے کہا گیا ہے وہ کیا ہے شوکاز اس میں کیا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچ دیئے گئے شروع بٹن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سیکشن 107 میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایک ہے بریچ آف پیس ایک ہے ڈسٹربنس آف ٹرینکویلٹی تو اب دونوں کیا چیزیں ہیں جب میجسٹرٹ صاحب کے علم میں آتا ہے وہ خود سے آتا ہے یا کسی درخواست سائل کی طرف سے آتا ہے یا پولیس کی طرف سے آتا ہے کہ فلان شخص جو آپ کی ٹیریٹوریل جوریسڈکشن میں رہائش پذیر ہے وہ شخص جو ہے وہ بریچ آف پیس کرے گا یا وہ ڈسٹرب کرے گا اس علاقے کے سکون کو ٹرینکویلٹی کو تو ایسی صورت میں میجسٹرٹ صاحب جو ہوں گے اس کو بلا کے ان کو شوکاز دیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ مجھے سیٹسفائی کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں یا فلان شخص یہ سمجھتا ہے یا پولیس یہ سمجھتی ہے کہ آپ بریچ آف پیس کریں گے یا ڈسٹرب کریں گے اس علاقے کی ٹرینکویلٹی کو سکون کو تو پھر آپ مجھے مطمئن کریں کہ یہ جو خدشہ آپ کے خلاف یہ غلط ہے تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے قانونن کہ یہ جو نوٹس ہوگا شوکاز ہوگا تو یہ تحریری ہو لیکن چونکہ پریکٹس یہ ہے کہ یہاں پہ میجسٹرٹ صاحبان اس حوالے سے کوئی ریٹن نوٹس نہیں دیتے بلکہ وہیں جب ان کو بلالیں اپنی عدالت میں ان سے زبانی طور پر یہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ اس شوکاز کا مجھے زبانی جواب دیں میں آپ کو شوکاز دے رہا ہوں آپ مجھے زبانی اس کا جواب دیں کہ کیا یہ واقعتاً صحیح ہے تو عموماً بیسیکلی یہ ایک لیگل پروسیجر ہے کسی کے خلاف اگر آپ کوئی آرڈر کرتے ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں نہیں کرتے اس لئے آپ ان کو پہلے میجسٹرٹ صاحب بلاتے ہیں پھر اس کے سے یہ معلومات کرتے ہیں پھر اگر میجسٹرٹ صاحب سیٹسفائے ہوتے ہیں تو پھر وہ جو درخواست ہوگی اس کو خارج کریں گے لیکن عموماً میجسٹرٹ صاحب جو ہوں گے وہ ان سے بانڈ ضرور لیتے ہیں اب بانڈ جو ہیں دو قسم کی بانڈ ہیں یہاں پہ ایک سو سات میں ایک بانڈ وہ ہے جو شورٹیز ہوئے اور دوسرا بانڈ یہ ہے کہ دو شورٹیز ہے اس کے خود کے بانڈ جو ہوں گے وہ بھی لے سکتے ہیں بانڈ کیا ہیں بیسیکلی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جب زمانت ہوتی ہے تو زمانت نامے ہوتے ہیں زمانت ناموں میں ایک اماؤنٹ ہوتی ہے اسی آزار دو نفری یا ایک لاکھ دو نفری وہ جو اماؤنٹ ہوگی اس اماؤنٹ کا بیسیکلی زمانت نامہ اس کا بانڈ ہوتا ہے تو کوٹ یہاں پہ ایک سو سات میں اس شخص سے بانڈ لے گی اور بانڈ میں یہاں پہ مجسٹریٹ صاحب پابند نہیں ہے کہ وہ اس سے دو زامن بھی لے یعنی اس کے خود کے بانڈ لے کے اس کی خود کی زمانت نامہ لے کے وہ کوٹ اس کو پچاس آزار زمانت نامے پہ یا ایک لاکھ زمانت نامے پہ جتنے اماؤنٹ پہ وہ میجسٹریٹ صاحب مطمئن ہوں گے ان سے وہ بانڈز ریسیو کر کے ان کو کہہ سکتی ہے کہ اب آپ جائیں یہ بیسیکلی بانڈز ہے یہ ایک قسم کی سیکیورٹی ہے کہ کوٹ رکھتی ہے کہ آپ کے خلاف جو خدشہ ہے وہ آپ نہیں کریں گے آپ یہاں پہ زمانت دیں یہ وہ زمانت ہے وہ سیکیورٹی ہے جو وہ شخص کوٹ کے پاس رکھواتا ہے اب شروع میں جس طرح میں نے ارس کی کہ اس سیکشن میں دو چیزیں ہیں بریچ آف پیس ہے اور ڈسٹربنس آف ٹرینکویلٹی ہے تو بریچ آف پیس کیا ہے یہ وہ ہے کہ جب خدشہ ہو کہ لڑائی جھگڑہ ہو کرے گا وہ شخص اس علاقے میں نقصے امن کرے گا تو پھر ایسی صورت میں لڑائی جھگڑے کو روکنے کے لیے کوٹ اس سے بانڈز یا بانڈز ویچ سیکیورٹی شورٹی لے سکتی ہے اور دوسرا ہے ڈسٹربنس آف ٹرینکویلٹی اب ڈسٹربنس آف ٹرینکویلٹی میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ شخص وہاں جا کے لڑائی کرے گا یعنی وہ کسی کو قتل کرے گا یا اس کو مالی نبسان دے گا وہ شخص جو ہے اگر اس کے خلاف یہ خدشہ بھی ہے کہ وہاں پہ جا کے صرف اس علاقے کے ماحول کو ڈسٹرب کرے گا وہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ اس علاقے میں جہاں وہ رہتا ہے ان لوگوں کی جو سکون ہے اس کو یہ خراب کرتا ہے تو ہر وہ کام جس سے اس علاقے کا سکون جو ہے وہ غارت ہو تو ایسے صورت میں بھی کوٹ اس سے ایک سو ساتھ کی نیچے ایک سو ساتھ سیکشن کی نیچے بانڈز ویداؤٹ شورٹیز یا ویچ شورٹیز لے سکتی ہے اب وہ یہاں پہ جو ہمارے پاس تیسری چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بانڈز یا شورٹیز جو ہیں یہ کب تک یہ زمانت نامے کوٹ لے سکتی ہے اور اس کو کتنے عرصے کیلئے ایک سو ساتھ کی نیچے پابند کر سکتی ہے تو یہ واضح رہے کہ ایک سو ساتھ کی نیچے جو میجسٹریٹ صاحب ہوں گے وہ ان کو میکسیمم تری ایئرز کیلئے پابند کر سکتی ہے یعنی تری ایئرز سے زائد کیلئے نہیں کر سکتی اس کے بعد اگر پھر اجتماع ہوگا تو پھر کوئی شخص وہاں پہ کوٹ میں آکے دوبارہ درخواست دے سکتا ہے اور کوٹ اس کو دوبارہ ایک دفعہ تین سال کیلئے تک مطلب اس کو میکسیمم تین سال کیلئے وہ پابند پھر کر سکتی ہے لیکن ایک آرڈر میں تین سال سے زائد میاد کیلئے اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا وہ ایک دن سے لے کے وہ تین سال کے میاد تک کوئی بھی عرصہ ہو سکتا ہے وہ چھ مہینے بھی ہو سکتے ہیں وہ دو مہینے بھی ہو سکتے ہیں وہ ایک سال بھی ہو سکتے ہیں وہ دو سال بھی ہو سکتے ہیں وہ تین میکسیمم ایرز بھی ہو سکتے ہیں تو یہ تھا آج کے لئے ایک سو سات سیکشن سی آر پی سی ضابطہ فوجداری کے حوالے سے کہ اگر کسی شخص کو یہ سمجھ آتی ہے کہ فلان شخص جو ہے وہ اس علاقے میں بریچ آف پیس نقصے امن کرے گا یا ڈسٹرب کرے گا اس علاقے کی ٹرینکویلٹی کو سکون کو غارت کرے گا تو ایسی دونوں صورتحال میں کوئی بھی صورت ہو تو وہ میجسٹریٹ صاحب کی علاقہ میجسٹریٹ صاحب کے سامنے اس ایک سو سات کی درفاز دے سکتا ہے اور کوٹ اس شخص کو بلا کے اس کو شوکاز نوٹس دے کے اس سے بانڈس ویڈ شورٹیز یا ویڈاوٹ شورٹیز لے سکتی ہے تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ایک سو سات کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیئے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج کے لئے اتنا ہی اجازت جاتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات